احمد اللہ احمدہ و نستعیدہ و نستغفرہ و لغمین به و لغمین و علی و نعوذ برائح من شروری نفسی نام و من سجادی و عمالی نامی من احضی اللہ و فلاحہ اللہ و من یقللہ فلاحہ دیالہ و نشہد اللہ و نشہد اللہ و نشہد اللہ محمد عبدہ و رسولہ و نبات فعوذ باللہ من الشیطان و جید بسم اللہ جلو احمد و رحیم تنکی حمدہ و لئر بار لیمانیہ و لحسدہ و لتبالیہ و لدینہ فرفر بذات دین صدق اللہ صدق اللہ و ربیم و بلغنا رسوله النبی امین المعین مختاب کریم و نحن ولا ذلك لبی شاہدین و شاہدین و الحمدللہ لرب العالمین حضرات آئیے ہم سبھی حضرات مل کر کے سب سے پہلے اپنے آقا جراب احمد مستبع محمد و رسول اللہ صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم احمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا بھی یہ چاہیے کہ جب ہمارے یہاں کوئی شادی کا موقع ہو یا اور کوئی موقع ہو تو حضور علیہ السلام کے یاد کی محفظ اچھائی اور رسائی بھائی تاکہ ہمیں آقا علیہ السلام کے نام کی برکتیں حاصل ہو سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری چیزوں کا طریقہ بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کا طاعتہ بتایا ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فضل برئی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے ایک کہ یہاں سے کھانا کو لے کر کے آئے جس کے یہاں کھانا موجود نہ ہو دوسروں کے یہاں سے مشونا ہو جس کے یہاں کوئی بڑا آقی موجود نہ ہو دوسروں سے مدد وہ حاصل کرے جس کے یہاں کوئی مدد کرنے والا موجود نہ ہو یہ آلہ حضر سرکار نے انصال اس وجہ سے ہمیں بیان فرمائی کہ آلہ حضر سرکار بیان کرنا چاہتے ہیں ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ شادی وہ خیروں ایک طریقے پر کرے جس کو کوئی طریقہ نہ دیا گیا شادی وہ دوسرے مذہب کے طور پر وہ کرے جس کے مذہب نے کوئی طریقہ نہ دیا ہو مذہب اصراب اللہ رب العزت اور اس کے رسول نے ساری چیزوں کا ہمیں طریقہ کا فڑوایا ہے ہمیں شادی وہاں کس طریقہ سے کرنی ہے ہمیں کھانا کس طریقہ سے کھانا ہے ہمیں اٹھنا اور بائٹنا کس طریقہ سے ہے یہاں تک کہ ہمارے نبی نے بولنے کا چلنے کا ہر چیز کا طریقہ کا فڑوا ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی رشاق نظر آنا ہے جتنے بھی آشکان مصطفیٰ نظر آنا ہے یقین مانی کہ جس کے دل میں بھی عشق مصطفیٰ کا چلاں روشن ہے وہ امام رسولت کی وجہ سے روشن ہے ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ زندہ ہے ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ زندہ ہے ہمارے دلوں میں رسول اللہ پر مل مٹنے کا جذبہ زندہ ہے یقین بانی امام احرسولت وہ عظمی معاشقہ رسولت کے جنہے میں بتانا ہوں اس کے بعد اپنی بات میں پیش کرنا چاہتا ہو امام احرسولت اس طریقے سے رسول اللہ علیہ السلام سے محبت فرمایا کرتے تھے کہ جو امام احرسولت نے نبی کی پیشانی کو دیکھ لیا تو فاغم وہ کہہ لکھے کہ یا رسول اللہ جس کے اماتے شفاق کا سیدارہ اس طریقے سے صحابت پڑا گھلا اگر نبی معاملہ علیہ السلام کی دھوے مبارک تو امام احرسولت نے دیکھ لیا ہے تو فاغم مکارک کے ہی یا رسول اللہ جس کے سرسلے کو محرارے کا آس ان بھاغوں کی لطافہ پڑا گھلا اگر امام احمد رضا نے میرے مصطفیٰ کی نظر کو دیکھا ہے تو فاغم مکارک کے ہی یا رسول اللہ جس طرف اٹھ گئی دم میرے آگیا اگر میرے مصطفیٰ کے جس کے پاک پاک احمد رضا نے دیکھ لیا ہے تو فاغم مکارک کے ہی یا رسول اللہ ہاتھ جس دن دن تھا خری کر دیا موجہ بہرے سمارک پڑا کو سلام اگر میرے احمد رضا نے رسول اللہ علیہ السلام کی حال شریف دیکھ لیا ہے تو میرے ہمیں رضا پڑا ہوتا ہے میرے احمد رضا بہرے سمارک پڑا ہوتا ہے یا رسول اللہ دور المسدی کے سبحان اللہ دور المسدی کے خلال علیہ السلام بہرے سمارک پڑا احمد رضا نے آقا علیہ السلام کو امریوں کو دیکھ گیا ہے تو وہ بہرے سمارک پڑا ہوتے یا رضا نے نور کے کشنے لکھا ہے دریا پر امریوں کی قراب پڑا میرے احمد رضا نے آقا کے ناخرون مضابق کو دیکھ لیا ہے تو دکھا رکھتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو مشکل کشائے گے چند کے دیان نا پھولوں کی نا پھولوں کی بشتار آیا رسول اللہ علیہ السلام کے رسول اللہ علیہ السلام کے سر سے پائپ رکھا سلام اگر کوئی بھیدے باری ذات دوسری ذات کو امام احمد رضا احمد رضا فاضل احمد رضا صلی اللہ علیہ السلام احمد رضا یو ہی ہم امام احمد رضا کا نام لے گئے عشق کا جان پیلایا ہے میں امام احمد رضا نے مصطفیٰ سے محبت کرنے کا دست دیا ہے امام احمد رضا نے اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُن کی حلمہ قلعیمہ لیمانیہ والی حزمیہ والی جوانیہ والی دینیہا فضل فر بنا دیر میرے گوی علیہ السلام لے پروایا ہے چار وجہوں کی بنا پر انسان شادی کرتا ہے شادی کرتا ہے چار چیزیں دیکھتا ہے یا تو وہ جوان دیکھتا ہے یا تو وہ خسن جوان دیکھتا ہے یا تو وہ محلوان اسباب دیکھتا ہے یا تو وہ حضب و نصب دیکھتا ہے لیکن